یہ کہانی ہے ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک چھوٹے سے گھر میں رہنے والے ساحل نام کے ایک لڑکے کی جو کہ بہت ہی نقارہ اور نقمہ انسان تھا لیکن اس کے اردگرد کے گاؤں والے محنت مزدوری کر کے کھیتوں میں کام کر کے اپنا گزارہ کیا کرتے تھے لیکن ساحل سارا دن سویا پڑا رہتا یا پھر نہ کوئی کام کاج کرتا جس کی وجہ سے اس کی عمر بھی بہت زیادہ ہو چکی تھی لیکن اس کی شادی نہیں ہوئی تھی اس کے دو بھائی تھے جو کہ شادی شدہ اور احسی خوشی زندگی بسرکا رہے تھے نو بھائیوں نے ساحل کو سمجھانے کی بہت کوشش کی لیکن وہ سمجھنے کے لیے تیار نہ کنا ارے ارین بات تو سنو کہاں جا رہی ہو حسینہ تم تو بہت ہی پیاری ہو میری بات تو سنو اس طرح کی حرکتیں کرنا اور گاؤں سے باہر لڑکیوں کو تنگ کرنا اس کا مشغلہ تھا اس وجہ سے ساحل کی شادی بھی نہیں ہو پائی تھی تم کون ہو حسینہ تم تو بہت ہی پیاری ہو تم اس گاؤں میں نہیں آئی ہو کیا میں نے تمہیں پہلے کبھی نہیں دیکھ رہی کون ہو اور تم اسے اس طرح سے کیسے بات کر رہے ہو میری شادی اس گاؤں میں ہوئی ہے کیا تمہیں نہیں پیتا میں کس کی بیوی ہوں تو پیاری لڑکی میں بھی تو تم سے یہی پوچھ رہا ہوں نا کہ تم کون ہو مجھے نہیں دبتا کہ تم کس کی بیوی ہو اتنا غصہ کیوں کر رہی ہو میری بات ہو بابا پیچھے ہٹو فضول انسان میں کسی انجان شخص سے بات نہیں کرتی کہاں سے آ جاتے ہیں یہ فضول اور آوارہ انسان اڑکی غصہ گٹی ہوئی آگے بڑھ گئی اور ساہر کوئی سوچنے لگ گیا اور پھر ایک نئی لڑکے کی تلاش میں نکل پڑا وہ گاؤں کی گلیوں میں اکثر پھرتا رہتا جس سے گاؤں والے بہت تانگ تھے اس کی حصت ان حرکتوں کی وجہ سے کوئی بھی اسے پسند نہیں کرتا تھا وہ بہت ہی برا انسان بن چکا تھا لیکن جب وہ ایک دن پارٹ میں بیٹھا ہوا تھا تو ایک لڑکی پارٹ میں آئی جو بہت ہی خوبصورت لڑکی تھی سائل اسے دیکھ کر اس کی طرف بڑھا ساتھ بات کرنا شروع ہو گیا ارے تم تو بہت ہی خوبصورت لڑکی ہو کیا تم شادی شدہ ہو نہیں نہیں میں ایک کواری لڑکی ہوں میری ابھی شادی نہیں ہوئی لیکن تم مجھ سے یہ سوال کیوں پوچھ رہے ہو کیونکہ میں بھی ایک شادی شدہ نہیں ہوں میں بھی ایک کمارا لڑکا ہوں کیا تم مجھ سے شادی گنپسن کرو گی اوخ عمر سے تو تم کافی بڑے لگ رہے ہو کیا تمہاری شادی ابھی تک نہیں ہوئی اس کی کیا وجہ ہوئی ہے بس ابھی تک میرا دل نہیں چاہا شادی کرنے کو تم کتنی خوبصورت ہو اس لیے میں نے یہ پیشکش تمہیں کی ہے چلو میں تم سے شادی کرلوں گی لیکن اس کے لیے تم مجھے سونے کے کانٹے لا کر دو ہاں ہاں اگر تم مجھ سے شادی کرنے کے لیے رضا مند ہو تو میں تمہیں سونے کے کانٹے لا کر دے سکتا ہوں اگلے ہی دن ساحل اپنی ایک بابی کے پاس آتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ ایک لڑکیوں سے شادی کرنے کے لیے تیار ہے بابی آج میں بہت خوش ہوں آج ایک لڑکی نے مجھ سے شادی کرنے کے لیے ہاں کر دی ہے لیکن مجھے اس میں تمہاری مدد کی ضرورت ہے ہاں ہاں ساحل بتاؤ تمہیں میری کیا مدد کی ضرورت ہے میں تمہاری مدد کو پورا کروں گی اور تمہاری شادی کروانے میں تمہاری مدد کروں گی بابی کے لیے لڑکی نے یہ شرط رکھی ہے کہ میں اسے سونے کے کانٹے بنوا کر دوں بابی آپ مجھے کوئی ڈیزائن دکھائیں جس طرح سے میں اس کے لیے سونے کے کانٹے بنوا کر دوں ارے بائی ہم تو اتنے غریب ہیں محنت مزدوری کر کے اپنا گھر کا نظام چلاتے ہیں ہمارے پاس سونے کے کانٹے کہاں سے آئے آئے یہ سنتے ہی ساحل دوسری بابی کے پاس جاتا ہے ارے بابی میں آج بہت خوش ہوں آج ایک لڑکی نے میرے سے شادی کرنے کے لیے ہاں کر دی ہے لیکن اس کے لیے مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے ہاں ساحل بتاؤ تمہیں کیا میری مدد کی ضرورت ہے میں تمہاری مدد کرنے کے لیے تیار ہوں میں شادی کرنا چاہتا ہوں اس نے یہ شرط رکھی ہے کہ اسے میں سونے کے کانٹے لا کر دوں گا تو وہ پچھ سے شادی کرے گی کیا بابی آپ کے پاس سونے کے کانٹے ہیں آپ مجھے کوئی ڈیزائن اچھا سا دکھا دیں جس طرح سے میں سونے کے کانٹے بنوا کر اسے دے سکوں ہاں ہاں تم یہاں رکھو میں ابھی اپنے سونے کے کانٹے تمہیں لا کر دکھاتی ہوں اگر تمہیں پسند آئے تو تم اس طرح کا ڈیزائن اسے بنا کر دے دینا یقیناً اسے بھی پسند آئے گی یہ دیکھو ساحل یہ ہے میرے سونے کے کانٹے کیا تمہیں یہ پسند آئے ہیں اس طرح کہ تم بھی اسے بنوا کر دے سکتے ہو واہ بابی یہ تو بہت ہی خوبصورت کانٹے ہیں میں بھی اسے اس طرح کی ہی کانٹے بنوا کر دوں گا شکریہ آپ کا مجھے یہ ڈیزائن دکھانے کے لیے اور ساحل یہ بات کرتے ہوئے وہاں سے چلا جاتا ہے کچھ روز بعد جب بھائی اور بابی گھر سے باہر جاتے ہیں کسی کام کے لیے تو ساحل پیچھے سے چلاکی کے ساتھ وہ کانٹے چرا لیتا ہے بھائی اور بابی جب واپس آتے ہیں ارے جی دیکھو دیکھو ادھر میری بات تو سنو یہاں پر میرے سونے کے کانٹے پڑے ہوئے تھے جو بہت ہی پیارے میرے کانٹے تھے وہ یہاں پر موجود نہیں ہیں وہ پتہ نہیں کدھر چلے گئے ہم سارے گھر میں دیکھو یہاں ہی کہیں ہوں گے تمہیں مل جائیں گے وہ کانٹے نہیں یہاں کہیں بھی نہیں ہے میں نے پورا گھر چان مارا ہے وہ کانٹے مجھے یہاں کہیں نحضر نہیں آرے لگتا ہے چوری ہو گئے ہیں وہ کانٹے جو تم مجھے بتا رہی تھی کہ سونے کے کانٹے تم نے ساہل کو دکھائے ہیں یقیناً اسی نے چوری کیے ہوں گے تمہیں کس نے کہا تو اس کو وہ کانٹے دکھانے کے لیے یہ دیکھو پیاری لڑکی میں تمہارے لیے کانٹے لے آیا ہوں کیا تمہیں یہ ڈیزائن پسند آیا ہے یہ میں خود تمہارے لیے خرید کر لیا ہوں یہ تو بہت ہی خوبصورت کانٹے ہیں شکریہ ساہل میرے لیے کانٹے لانے کے لیے یہ تم اپنے پاس سنبھال کر رکھو ابھی نہ پہننا داؤں والوں نے تمہارے پاس یہ کانٹے دیکھ لیے تو ایسے ہی ہم سے جلن محسوس کریں گے تم یہ کانٹے شادی کی بات پہن لینا تم ابھی گھر جاؤ ہم یہ بات بات نہیں کریں گے ساہل جب اس لڑکی کو یہ کانٹے دے رہا ہوتا ہے تو اس کا بھائی پیچھے سے یہ ساری باتیں سن لیتا ہے بڑے یا یہ شادی کرنے والے عمر تا دیکھو اپنی میں تم سے شادی نہیں کروں گی میں اتنی خوبصورت لڑکی ہوں میں تو ویسے بھی دوسرے شہر جا رہی ہوں اے بھائی تمہارے شک درست نکلا میں نے خود دیکھا ہے ساہل کو اس لڑکی کو وہ کانٹے دیتے ہوئے جو بابی کی کانٹے گم ہو گئے ہیں ہاں مجھے تو پہلے ہی شک تھا ساہل پہ اسے ہی نے کانٹے کو چرایا ہے اب تو یقین ہو گیا ہے چلو اس سے پیار سے بات کرتے ہیں اگر وہ نہ مانا تو میں پولیس میں جاؤں گا ارے بھائی تم تحمل سے کام لو پولیس میں جانے کی اتنی ضرورت نہیں ہے ہم اس سے پیار سے بات کریں گے وہ مان جائے گا اور کانٹے واپس لاکر ہمیں دے دے گا دیکھو ساہل تم نے وہ کانٹے چرائے ہیں وہ کانٹے تم واپس لاکر دے دو وہ تمہاری بابی کے کانٹے ہیں اسے بہت پیارے ہیں اس نے رو رو کر اپنا برا حال کر رکھا ہے ہاں میں بھی خود دیکھا ہے تمہیں وہ کانٹے اس لڑکی کو دیتے ہوئے ساہل اب جھوٹ نہیں بولنا تم ہمارے چھوٹے بھائیوں ہم تم سے پیار سے بات کر رہے ہیں وہ کانٹے ہمیں واپس لاکر دے دو میرے پاس تو کوئی کانٹے نہیں ہیں میں کہاں سے لاکر دوں وہ کانٹے آپ سب مجھ پہ چوری کلزام لگا رہے ہیں میں چور ہوں گیا آپ کو نظر آتا اسے گصہ کرتے ہوئے ساہل وہاں سے چلا گیا ساہل نے اس لڑکی کو دوننے کی بڑی کوشش کی لیکن وہ لڑکی دوبارہ اسے کہیں نہ ملی چونکہ وہ شہر چھوڑ کر کہیں اور چلی گئی تھی ساہل کو کہیں بھی نہ ملی وہ بہت پریشانی کے ساتھ اس کو دونٹا رہا کچھ دن گزرنے کے بعد ساہل بھی بہت اداس ہو چکا تھا اتنے میں اس کا بھائی پولیس ٹیشن گیا ساہل کی رپورٹ لکھوانے کے لیے پولیس آئی اور ساہل کو پگڑ کر لے گئی اور اس کی خبر پیچھے سے کسی بھی بھائی نے نہ لی کچھ عرصہ گزرنے کے بعد جب ساہل پولیس ٹیشن سے باہر آیا تو وہ بہت ہی بڑا آدمی ہو چکا تھا اس نے آ کر کھلیا درست کیا اور بھائیوں سے معافی مانگی بھائیوں نے بھی اسے معاف کر دیا اور اسے کھیت میں کام کرنے کی پیشکش کی ساہل نے وہ پیشکش مان لی اور اس نے دن رات ایک کر کے کھیتوں میں کام کرنا اور مزدوری کرنا شروع کر دیا اس کی اس محنت کو دیکھ کر بھائیوں نے اس کی شادی گاؤں میں ایک لڑکی سے کر دی جو کہ بہت ہی خوش مزاج اور خوش شکل تھی جس نے ساہل کا بہت سارا خیار رکھا اور وہ ہسی خوشی زندگی گزارنے لگے